علم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربیہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی اللذی احی ویمید قالنا احی ویمید قال ابراہیم فا ان اللہ یأتی بشمس من المشرف فا اتی بها من المغرب فبہت اللذی کفر واللہ لا یهد القوم الظالمین صدق اللہ علیہ العظیم وبلغنا رسول نبی کریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین وشاکرین والحمدللہ رب العالمین اس آیت میں اور اس کے بعد والی ایک دعایتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے اب تین واقعات کا ذکر فرمایا اور ان تین واقعات میں اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور یہ بتایا ہے کہ دیکھو وہ کیسا قادر ہے کیسا خالق ہے اور کیسے کیسے اختیارات کا وہ مالک ہے تو یہ پہلا واقعہ ہے اس کے بعد اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ اگلے واقعے پر بھی گفتو کریں گے اور یہ واقعہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم خلیب اللہ علیہ السلام کے حوالے سے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے برق زیدہ نبی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد انبیاء اکرام میں آپ کا سب سے بڑا مرتبہ ہے اور اب اس وقت سے تقریباً کوئی چار ہزار سال پہلے آپ کا دور ہوا ہے آپ کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے یہ آپ کا لقب ہے کوئن حکیم میں بہت جگہوں پر آپ کا ذکر ہے اور آپ کے نام سے ایک بری سورہ بھی ناظر ہوئی ہے سورہ ابراہیم اور ہم جس ملت پر چلائے گئے ہیں اس ملت کا نام بھی ملت ابراہیم جو توحید کا آپ نے پرچار کیا ایک بہت بڑی دنیا میں اور کفر و شرک سے جس طرح مقابلہ کیا اور پھر توحید کے نشانات اور توحید کی علامتیں بلکہ اس کے مراکز کو جس طرح آپ نے اپنے ہاتھوں سے قائم کیا ہے اللہ تعالی نے ان کو قیامت تک کے لئے باقی رکھ چھوڑا یہ بہت بڑی چیز تھی بہت بڑی نشانی ہے یہ آپ کا بہت بڑا کام ہے جو آپ کے ہاتھ سے انجام پھایا اور اسی طرح آپ کے طریقے جو سنت و فطرت کے تھے وہ اللہ نے ہمیشہ کے لئے ان کو قائم و دائم کر دیا اور پھر اسی چیز کو اللہ نے پیوست کر دیا آخری دین یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور اس سارے معاملے کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ بنا دے حضرت ابراہیم کے قائم کردہ مرکز کو اللہ نے اسلام کا مرکز بنا دیا اور ان کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے قابے کو اور اس عمارت کو خانہ قابہ قرار دیا ہمارا قبلہ اول ہمارا قبلہ ثانی قیامت تک جو قائم رہے گا وہ قرار دیا اور اسی طرح آپ کی یادیں بیت المقدس کے ساتھ بھی وابستہ ہے جو قبلہ اول تھا اور وہاں بھی آپ کے آثار ہیں آپ کا کام ہے اور آپ کے قوام پر فیض ہے اور اسی لیے جب ہم اس ملت سے جوڑ دیے گئے تو اب قبلہ اول ہو یا ثانی دونوں کا تعلق اس عمد سے بن گیا اور پھر سارے جو اس وقت ساری جو قومیں ہیں چاہے وہ دعوے دار ہیں حتی ابراہیم کی اطاعت کی یا ان کی پیروی کی یا ان سے اپنی کوئی نسبت وہ بیان کرتی ہے تو وہ سب کل ادم ہو گئیں ان کی دعوے کل ادم ہو گئے ان کی نسبت کل ادم ہو گئے اور یہ ڈائیورپ ہو گیا سارا سلسلہ اور پھر اس دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اصل دین قرار دے دیا گیا دنیا کے لئے اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ اب ابراہیم کے قریب وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی صحیح پیروی کی اور یہ نبی ہیں بہادن نبیو والذین آمنو اور اس نبی کی پر ایمان لانے والے جتنے لوگ کے عامل تک آئیں گے وہ بھی سب ابراہیم کے قریب ہیں کہ ابراہیم کے قریب وہ ہیں جنہوں نے ان کی سچی پیروی کی اور یہ نبی بہادن نبی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیرو کا یہ جوڑ دیا آپ تشلی ہماری کتاب میں بار بار سے نے ابراہیم السلام کا ذکر ایک بالکل منفرد انداز میں آتا ہے والنبیوں کا بھی ذکر ہے حضرت ابراہیم السلام کا ذکر کسی اور طریقے سے آیا ہوا ان کی مرکزیت کو بار بار اُبھارا گیا ان کی ملت کو بار بار کوٹ کیا گیا ہے اس کو سامنے لائے گیا ان کے واقعات کو بیان کیا گیا تو بہتر یہ ایک حقیقت ہے یہ ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے تاکہ یہود و نصارہ جو آج دعویٰ کر رکھتے ہیں بید المقدس سے لے کر حضرت ابراہیم السلام کے ساتھ تعلق کا اس دعویٰ کی اپ کوئی حقیقت ہے یہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے تبدیل ہو گیا ہے اللہ اکبر اب یہاں پر جو واقعہ آیا وہ سنیے خریئے کلک ٹوبیہ ابراہیم السلام کا انشاءاللہ ان کا ذکر آئے گا تفصیل سے تو اس پر اور بھی بہت ساری باتیں بیان کی جا سکتی ہیں یہاں جو بات پیش آئی وہ یہ تھی کہ ان کے دور میں جو اس وقت کا سب سے بڑا بادشاہ تھا اور جس کی ایک بہت بڑی دنیا پر حکمرانی تھی اس کا نام تر نمرود اور نمرود جو تھا وہ خدای کا دعویدار بن گیا وہ اس کو چونکہ بہت بڑی حکومت ملی ہوئی تھی بڑی طاقت اس کے پاس تھی تو پر اس کے نفس نے اس کو بھرگل آیا اور اس نے خدای کا دعویدار کر دیا اور ایک بہت بڑی دنیا کو اس نے اپنی خدای کا کلمہ پڑھوا دیا لاکھوں لوگوں کو اپنا غلام اور بندہ بنا لیا اور یہ بھائی فورس ہوتا تھا سب ظاہر ہے کہ ایسے ہمارے جیسے لوگوں کے خدا ہونے کے حوالے سے لوگ کیسے اتمنان کر سکتے ہیں یا مخلوق کی صفات دکھنے والی چیزوں کو کیسے کوئی خدا سمجھ سکتے ہیں خدا کی شان تو بہت بڑی ہے مگر انسان کے ذہنوں کو جب غلام بنا لیا جائے تو پھر انسان کچھ بھی مان سکتا ہے اور جب ان کے اوپر جبر ہو اور پھر ان کی روزی روٹی بھی سب اسی سسٹم سے وابستہ ہو جائے اسی سسٹم کی مرونی منت ہو جائے تو پھر اور مسئلہ اس لیے یہ اس طرح کی صورتحال تھی اور نمرود نے لوگوں پر فورس کو بھی رکھا قائم اور لوگوں کی معاش پر بھی اپنا کنٹول جمعہ رکھا تو اس نے کہا میں خود ہوں جیسے فیرون نے مرسل میں کہا میں خود ہوں اس کا بھی یہ حال تھا وہ بھی بہت بڑی انشائیت کا مالک تھا تو یہاں اس طرح کے کچھ لوگ بڑے بڑے بادشاہ تاریخ میں ہوئے ہیں اور چھوٹے موٹے تو بہت سے لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے یہ سمجھا اور بہرحال جہاں نفس ہوتا ہے تو نفس جو ہے وہ ادھر ہی لے کے جاتا ہے نفس کو جو بھی اپنے آزاد چھوڑ دے گا اور ساتھ میں اس کے بہار بیرونی سپورٹ بھی ہوگی تو پھر اس کا نفس وہیں جائے گا خدای کی طرف اور ہر انسان میں نفس موجود ہے مگر چونکہ انسان کو بہت سے وسائد حاصل نہیں ہوتے ایسی انشائیت نہیں ملی ہوتے اس لیے وہ اس طرح کے باتیں نہیں سوچ سکتا مرحوم رحمت اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا فرمایا نفس سے ما کم تر اس فیرون نیس لے کورا آن مارا آن نیس فرمایا کہ ہمارا نفس بھی کسی فیرون سے کم نہیں ہے بس فرق یہ ہے کہ اس کو مل گئی مدد اس کو مل گئی حکومت سلطہ مدد بادشاہ اور ہمارے پاس یہ چیز نہیں تو ویسے ہم اپنے اپنی سطح پر اگر رکھ کر دیکھیں تو ہمیں بھی جب کوئی زیادہ وسائل حاصل ہو جاتے ہیں بڑی طاقت واقت مل جاتی ہے تو ہمارے اندر بھی بڑے اوچھے اوچھے خیالات پیدا ہونے لگتی ہیں انسان میں سب سے پہلے جو چیز جلوگر ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اپنی میں کا احساس میں یہاں سے ساری بادشاہ ہوتی ہے تو یہی میں ہے جو پھر ٹکراتی ہے اللہ کی عزاز سے وہ کہتا ہے کہ بس میں ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ وہی ہے انہاں صرف اسی کو زیوہ ہے میں جو ہے وہ صرف اسی کو زیوہ ہے تو اب انسان میں بھی میں جب انسان میں میں جاگتی ہے تو یہی سے پھر انسان اپنے رب اور اپنے خالق و مالک کے مقابلے میں آنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ نفس کے اندر ایک بڑی بنیادی چیز ہے یہ نفس فوراں اس کی دولپ کے گئے نیچر ہے یہ نفس کی نیچر ہے کہ وہ میں ہی سے بنا ہے اس کے اندر سیل فوڈ ہے سیل فوڈ کے بغیر نفس کو جو ہے نفس عربی میں لفظ نفس جو ہے یہ ذات کو بھی کہتے ہیں اس کے معنی خود ذات بے اے نہیں یہ اسی معنی میں آتا ہے جیسے کہتے ہیں بے نفس ہی مرضہ بے اے نہیں تو یہ لفظ نفس جو ہے یہ یہ اپنی سیل فوڈ کو ریپریزنٹ کرتا ہے انا کو یہ اللہ نے رکھی ہے انسان کے اندر